سو دوستو میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ اب جو ہے آپ پیٹیم میں بینہ ایٹیم کارڈ کے جو ہے بینک ایک آنڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ منی ٹانس پر کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایٹیم کارڈ نہیں ہے اور آپ جو ہے پیٹیم میں بینک ایک آنڈ ایڈ کر کے اور اس کے بعد جو ہے آپ پیٹیم سے منی ٹانس پر کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ بلکل بینہ ATM کاٹ کے پیٹیم میں بینک اکاؤنٹ ایڈ کر کے آپ منی ٹاس پر کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں کہ پیٹیم میں بینہ ATM کاٹ کے بینک اکاؤنٹ کیسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ UPI پین کیسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو ایند تک جرور دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پیٹیم اپلیکیسن کو اوپن کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ اسٹڈی کے کا انٹرپیس دیکھنے کو مل جائے گا تو میں آپ کو پیٹیم اپلیکیسن کو جو ہے آپ کو اسی موبائل نمبر سے سینن کرنا ہے جو موبائل نمبر آپ کے بینک اکاؤنٹ سے رجسٹر ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو لیپٹ سیڈ میں ایک پروفائل کا آئیکن دیکھ جائے گا جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس والے اوپسن پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک اوپسن میں جائے گا لنک بینک اکاؤن دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اسی والے اوپسن پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے بینک کا نام یہاں پہ آز آتا ہے تو آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا بینک کس بینک میں ہے آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے نہیں تو آپ جو ہی یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک جو ہے آ چکا ہے آپ چاہے تو جو بھی بینک آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ india post permit bank search کیا ہوں تو چلے میں اس پہ click کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے mobile number کو verify کرے گا اور یہاں پہ آپ کا successfully bank account ڈ ہے ہو جائے گا اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو set pin کا option مل جائے گا set pin اور check balance تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک option مل جائے گا set pin کا تو آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے pin آپ کو set کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ pin set نہیں کریں گے تو آپ جو ہے پیٹی ایم سے آپ بینک بیلنس چیک نہیں کر سکتے ہیں اس کے بار منی ٹانس پر نہیں کر سکتے ہیں جب آپ کا جو ہے پین سیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے آپ کو چینج پین کا آپسن آ جائے گا لیکن ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ پین کا آپسن آ رہا ہے تو اگر آپ سیٹ پین پہ کلک کریں گے تو ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ کا جو ہے یہاں پہ ایکسپیری منت اور ایکسپیری ایئر اور یہاں پہ جو ہے ایٹیم کارڈ کا last کا جو ہے 6 digit یہاں پہ number مانگ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ایٹیم کارڈ تو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایٹیم کارڈ نہیں ہے تب ہی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے بینہ ایٹیم کارڈ کے آپ کو UPI pin set کرنا ہوگا تب ہی جو ہے آپ ایٹیم سے money transfer کر پائیں گے اور اور پیٹیم میں جو ہے bank account add ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کو UPI pin set کرنا پڑے گا تو بینہ ایٹیم کارڈ سے UPI pin set کرنے کے لیے آپ کو سیدھے back آنا ہے اور آپ کو اپنے mobile کی google play store کو open کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو search کرنا ہے بھیم جیسے ہی آپ بھیم search کریں گی بھیم کا جو ہے officially app آ جائے گا تو اس application کو سب سے پہلے download کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو open پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ open پہ click کریں گی آپ کو یہاں پہ بھیم application کا interface آپ کو کچھ اس طریقے کا دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ جو ہے آپ کو password set کرنے کا option مل جائے گا already میں یہاں پہ password set کر رہا ہوں تو ہم یہاں پہ password ڈال دیتے ہیں آپ کو اپنے according password set کر کے یہاں پہ password ڈالنا ہے password ڈالنے کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ please wait لکھر کے آج آئے گا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ تھوڑا در wait کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھ ساتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے آپ بھیم application کے اندر sign in ہو جائیں گے تو اب آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ ساتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے اوپر پہ ایک option مل جائے گا چلیں میں highlight کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھ ساتے ہیں یہ option مل جائے گا آپ کو اس پہ click کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کو جو ہے right side میں plus کا icon دیکھ جائے گا اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ bank account کا option دیکھ جائے گا تو آپ کو اس پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کافی سارے بینک کا نام آز آئے گا تو یہاں پہ آپ کو بینک ایک آنڈ کو ایڈ کرنا ہے جو بینک ایک آنڈ آپ پیٹی ایم میں ایڈ کیا ہیں یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جو بینک ایک آنڈ کا جو ہے آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں ہے وہی بینک ایک آنڈ آپ کو ایڈ کرنا ہے یعنی کہ آپ جو بینک ایک آنڈ پیٹی ایم میں آٹ کر رہے وہی bank account آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اس لسٹ میں یہاں پہ آزا ہے گا جو bank account آپ ایڈ کر لیں گے جو کہ میں پہلے سے already add کر رکھا ہوں تو یہاں پہ اس لسٹ میں یہاں پہ آ چکا ہے تو اگر آپ ایک یا دو سے ادھیک یا تین ادھیک bank account ایڈ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو کس اس طریقے سے لسٹ میں یہاں پہ سو خوز آئے گا تو آپ کو جو ہے اس والے option پہ click کرنا ہے اور اس کا بعد آپ کو یہاں پہ set up ipn کا option دیکھ جائے گا جو کہ یہاں پہ forget up ipn کا option آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ up ipn پہلے سے check کر لیے تھے کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ demo کے لیے دکھانا تھا اس لئے یہاں پہ میں پہلے سے جو ہے یہاں پہ بھی practical courses کر لیے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو forget up ipn کا option آ رہا ہے تو دونوں میں آپ کو سیم انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے چاہے آپ set pin پہ click کریں اور یہاں پہ جو ہے ڈیویٹ 커�le کا option مل جائے گا اور یہاں پہ آدھار نمبر کا تو اب یاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈیویٹ آبل��고 option کو select کرنا ہے اگر آپ کے پاس debit card نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ ادھار نمبر کا جو option ہے اس option کو select کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے accept اور جیسی آپ accept پہ click کریں گے تو یہاں پہ جو ہے please wait لکھر کے آ جائے گا کوچھ اس طریقے سے اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی ادھار card کی starting کا six digit number ڈالنے کا option مل جائے گا تو آپ کو یہاں پہ اپنی ادھار card کی starting کا six digit number ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کے mobile number پہ ایک otp receive ہو جائے گا ادھار card کی طرف سے اور آپ کو جہاں ادھار کے طرف سے otp receive ہوگا اور اس otp کو ڈال کر جیسے آپ confirm پہ click کر دیں گے اس کے بعد آپ کے mobile پہ دوبارہ سے otp receive ہو جائے گا bank کے طرف سے اور اس otp کو ڈال کر جیسے آپ کنفرن پہ click کر دیں گے اس کے بعد آپ کو upi deposit کرنے کا option مل جائے گا تو آپ کو اپنے according upi pin set کر لینا چاہے فورجٹ کا چاہے سر ریجٹ کا جب آپ کا جو ہے یو پی آئے پن یہاں پہ سیٹ ہو جاتا ہے ادھار کار سے بھیم اپلی کے داخل ہیں تو اس کے بعد آپ کو فیر سے جو ہے آپ کو پی 15 اپلی کے داخل ہйھ کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جیسے چلی میں انلاک کرتا ہے کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں رہا آپ نے سیٹ پنٹ کار آبائی نہیں دکھے گا اور آپ کو یہاں پ کنٹ دکھ جائے گا میں آپ کو پتہ دوں جب آپ کا اپلیکی اپلیکیسن کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو دوبارہ سی اپلیکی سیٹ کرنے کے لیے آپ سے نہیں مانگا جائے گا اور آپ کا اولیڈی اپلیکی سیٹ کر رہے گا جس سے آپ جو ہے پیٹی ایم سی منی ٹاسپر کر پائیں گے بینہ ایٹی ایم کاٹ کے تو آپ کچھ اس طریقے سے جو ہے پیٹی میں بینہ ایٹی ایم کاٹ کے بینک ایکاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند دیا تو لائک کیجئے سبسکراب کیجئے کومنٹ کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکیو سو مچ بائی